بندرگاہ سے ملاتا ہے جس پہ ہیوی ٹریفک گزرتی ہے سر اس کے اوپر ایک سنگل روڈ بنایا ہے بے تہاشا حادثات ہوتے ہیں اور وہ واحد روڈ ہے جو بلوچستان سے وہ بندرگاہ سے ملاتا ہے ہیوی ٹریفک ہونے کے بعد لیکن ابھی تک وہ ڈبل یا سنگل جو بھی اس کے ہیں حالکہ وہ سکس روڈ جو ہیں اس کے اپروف ہیں سر مجھے کمپلی بات ہے نا ابھی میں نے تو کل بہت تھوڑی سے بات کی تھی ابھی تو مجھے کمپلیٹ کرنے میں اور دوسری سائج وہ ایک اور چیز جو آئے تھے بلین ٹری لگانے کے لیے اور جو آج دیکھ رہے ہیں کہ پورا کے پی کے جو ہے جل رہا ہے صرف سوات کے اندر سیونٹی فور ایسی جگہ ہیں جہاں پر آگ لگی ہوئی ہے اگر آپ ان کی یہ انکوائری جو بلین ٹری سونامی کیے شاید بند کرا دیں تو وہ آگ بھی بج جائے گی چل ہو دے گئے پورے پورے جنگلات جلا دیے گئے ہیں بلین ٹریز کو بلین ٹری لگائے نہیں گئے بلین ٹری کاٹے گئے ہیں آپ درہ دیر اپر دیر کمرات سائیڈ یا سوات سائیڈ جائیں تو آپ کو پتہ چلے گا پورے پورے جنگلات کاٹے گئے ہیں تو یہ بلین ٹری لگانے نہیں بلین ٹری کا کاٹنے اور بلینرز ہونے کے لیے یہ لوگ آئے تھے اور یہی وجہ وہ چیخیں ان کی بتا رہی ہیں کہ کس طریقے سے اس بے دردی کے ساتھ کاٹا گیا ہے سر میری پانی کے جو خوشکھونے پانی کی کمی کا آج عالمی دن بھی منایا جا رہا ہے اور اس وقت جس طریقے سے ملک میں موسمیاتی تبدیلی ہو رہی ہے اور اس کے نتیجے میں آپ نے دیکھا کہ درجہ حرارت بھی بہت زیادہ بڑھ رہا ہے گلیشیرز بھی پگل رہے ہیں تو صحیح اس میں جو ہے ہمیں اس طرح کے اقدامات کرنے ہوں گے کہ ہم درختوں کی کٹنگ آہ کٹائی کو روکیں اسی طرح جو سولر پینل پہ آپ نے ٹیکسیز کم کی ہیں بہت خوش آئیں دے تاکہ ہم آہ پاکستان میں سب سے زیادہ اس وقت جو گرمی سے ہم متاثر تو ہوتے ہیں لیکن اس کی لائٹ کو ہم زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ استعمال کر سکیں گے صحیح اسی طرح ہمیں آہ یہ بہت اچھا آہ تھا کہ آہ پرائم منسٹر صاحب نے جو حکم دیا ہے جو جو افتران گاڑی کے لیے رقم لے رہے ہیں وہ گاڑی استعمال نہ کریں تو یہ بہت آہ اس کی جو ہے کا ایک انکوائری بھی ہونی چاہیے کہ اگر کوئی ایسا کر رہا ہے تو اس کو ختم کیا جائے اسی طرح تمام محکمے میں اگر ایک سے زیادہ گاڑی ہیں تو اس کو بھی ختم کیا جائے اور سب سے بڑی بات یہ کہ اس وقت ملازمین میں جو پاکستان پیپلز پارٹی کے دور میں بھی اور ایک مردہ پھر چیئیمیں بلاو بھٹو زردائی صاحب کی درخواست پر جو پچاس فیصد تنخائیں پہلے بڑھائی گئیں تھی اور آج پھر ہی تنا بڑا ریلیف دیا ہے تو ملازمین نے ایک سکھ کا سانس لیا ہے کہ ٹھیک ہے مہنگائی ہے لیکن ان سے ساتھ انہیں کمپسیٹ بھی کیا جا رہے ہیں اور آہ موجودہ بجٹ میں جو دو ہزار سولہ کے چیز کنکلوڈ کریں لی تینک یو سر تھوڑی سی تو بات کرنی ہے مہتر فاضل میں بران انتظار میں سب نے بات کرنی ہے آپ تو کل سے کرنی ہیں مطرم اور اسی طرح سر تین سال کے لیے اگر آفیسز میں فنیجر کی خریداری کو بھی جو ہے وہ بند کیا جائے اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ جو مینیمم تنخواہ جس طرح رکھی اسی طرح میکسیمم رکھیاں گا کسی کی تین لاکھ تنخواہ ہو جاتی تو اس کو بھی جو ہے آپ وہ آہ مطلب سٹاپ کر دیں فریز کر دیں سر ایسی میں ایک بات اور بھی کرنا چاہوں گی کہ سر جس طریقے سے چیئرمن بلاور بھوٹو زردائی صاحب وزیر خارج و پاکستان فارن منسٹر نے اس وقت پاکستان کا مورال ایک آزاد آنا متوازن اور قومی مفادات پر مبنی خارجہ پالیسی کے تحت امریکہ چین ٹرکی متحدہ عرب امارات کے کامیاب دورے کر کے پاکستان کا کیس عالمی سطح پر بہت کامیابی کے ساتھ پیش کیا ہے اور پاکستان کو صفارتی تنہائی سے نکال گئے ہیں پلیز کنکلوڈ کر لیں شاہدارمانی صاحبہ یہ بھی مبارک بات کیا ہے مستحق کے جس طریقے سے چیئرمن صاحب کر رہے ہیں اور آخر میں میں یہی کہوں گی کہ ہم سب کا فرض ہے کہ مل کر اپنے اس ملک کو پاکستان کی خدمت کے لیے ہم کوشہ رہے ہیں پاکستان کو مشکل حالات میں ایک متوازن بجٹ پیش کیا ہے اور کوشش ہے کہ جس طرح چیئرمن صاحب نے وزیر آزم صاحب نے وزیر خزانہ صاحب نے کہا ہے کہ آئندہ انشاءاللہ ہم بہتن انداز سے ملک کو معاشی مشکلات سے نکالیں گے تمہیں شیئر کے ساتھ نہیں ہے نا امید اقبال اپنے کشت ویرہ سے ذرا نہ ہوتے یہ مٹی بڑی ذرخیت ہے سار شکریہ جناب چودری محمد اشرف صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم جناب سپیکر آپ کا شکریہ آدھا کرتا ہوں آپ نے موقع دیا میری گزاشات سننے کا تو سب سے پہلے ایک واقعہ جو آج کل ہمارے ساتھ تکرایا ہوا ہے اسی طرح کیا میری ذات کے ساتھ بھی ایک ایکسیڈنٹ میں ہوا تھا کہ میری لیفٹ جو لگ ہے اس کا فرکچر ہویا تو میں ہاسپٹل میں تھا کمرے میں جب بیجنی ذرا بند ہوئی تو اس وقت موبتی جلادی انہوں نے تو میں نے ایک نظم لکھی جو آج کے حالات کے پیش نظر جناب کے گوشتوار کرنا تھوڑا سا ضروری سمجھتا ہوں وہ یہ تھی کہ اب خیالوں میں وہ رکھوئے گے اس وقت پر ہم نہیں ہیں کس طرح کہ دوں کہ نظام زندگی برہم نہیں کہتا ہے بل خاتا چراغوں کا دھوہاں زندگی غم ہے علاجے غم نہیں لیکن یہ غم غم تخلیق ہوگا مایوس کن نہیں ہوگا میں ہوں عزل سے راہ روے مشکل پسند ان راہوں سے کتراتا ہوں جن میں پیچو غم نہیں چانڈ ڈوبا ستارے چھپ گئے اندھیرہ چھا گیا پر ایک داگ داگ دل ہے جس کی لوگ بددم نہیں تو میرا غم جو ہے وہ مایوس کو نہیں ہے یہ غم تخلیق ہے اور یہ پیدا کیا ایم اپنے اور امران خانے یہ دو اس کے مجرم ہیں جس سے ساری قوم غم غین ہے سارا بلک ایک دلدل کا شکار ہے لیکن اللہ کے فضل سے ہماری زمینے ہماری زمین زندہ ہے اور اللہ نے ہمیں حوصلہ دیا ہے حمد سے مقابلہ کریں گے اور اللہ تعالی بہتر حالات پیدا فرمائیں گے تو جناب سپیکر میں دوبی بات نہیں کروں گا یہ ضرور گزارش کروں گا کہ اس وقت ایک ہی قوت ہے ایک ہی شعبہ ہے جو ہمارے ملک کی زیست کو قیم رکھ سکتا ہے وہ ہے ایگری کلچر میرے بھائیوں نے یہاں جتنے سپیچز کی ہیں میری بہنوں نے جو بات کی ہے سب نے اس بات پہ زور دیا ہے کہ ایگری کلچر کی شعبہ کو سنبھالا جائے اور اس کو سنبھالا دینے کا ایک ہی طریقہ رہ گیا ہے وہ یہ ہے کہ انپوٹ اور ایگری کلچر کی جو ہے اس کا تحفظ کرنا ضروری ہے انپوٹ میں سب سے پہلے ٹریکٹر کا کمان اور ڈیزل جو ہے اس کی ضرورت ہے جو ہمیں دستیاب نہیں ہو رہا اور جس کی وجہ سے ہر چیز منگائی کی طرف چلتی جا رہی ہے اس لیے میں اس کا مطبادل حال پیش کرتا ہوں وہ یہ ہے کہ بیٹری سے بہیکل چلائے جائیں جو ٹکنالوجی دنیا کے ترقی پسند ممالک میں آ چکی ہے اسے فوراں حاصل کیا جائے اور تیل کی بجائے ڈیزل کی بجائے پٹرول کی بجائے ہم بیٹری سے بہیکل چلائیں ٹریکٹر بھی چلے گا اس سے کاریں بھی چلیں گی اس سے موٹریں بھی چلیں گی اس سے گاڑییں بھی چلیں گی ٹرین بھی چلے گی یہ سسٹم کیا جائے اگر کتنی بھی دشواری ہو ایک دفعہ یہ کیم کر دیا جائے دوبارہ اس پہ خرچ خرچ جات نہیں ہوگی اور دوسری بات یہ ہے کہ انپورٹ میں خواد دس یاب نہیں ہے جو پاکستان کے اندر یوریا پیدا ہوتی ہے یا دوسری قسم کی خاتے ہیں اس طرح کی پیدا بار جہاں پاکستان کے اندر ہے اس کو بڑھایا جائے اس کو اور زیادہ فکریاں لگائی جائیں فوری طور پر اور پھر اس کی تقسیم کا طریقہ کار سے ہی کیا جائے وہ یہ ہو کہ جتنی گندم کسی نے کاشت کی ہے اتنی خواد اس کو فوراں دستیاب کی جائے ہر یونین کونسل لیول پہ اس کا انتظام کیا جائے اور ایڈمیسٹریشن جو ہے ان کو اس کو واج کیا جائے اس کے لیے منیٹرنگ سیل کی کمیٹییں بنائی جائیں اور وہ وہاں خواد بلیک نہ کر سکے کوئی شخص اور یہ نہ کو کہ صرف ایک اگری کلچر ڈپارٹمنٹ کے رحم و کرم پہ چھوڑا جا رہا ہے لیکن باوجود اس کے کہ یوری اپ کی پیدا بار پاکستان کے اندر ہوتی ہے پاکستان میں جو خواد پیدا کی جاتی ہے وہ بھی کسی کاشت کار کو صحیح ریٹ پہ دستیاب نہیں ہے بڑی زیادتی کی بات ہے اس لیے اس کا ایک ہی طریقہ ہے کہ وہ کراپ رپورٹنگ کا شعبہ ہے اگری کلچر کے پاس بھی اور ریونو ڈپارٹمنٹ کے خرصہ گردابری ہے اس کی کاپی ہو ہر کاشت کار کے پاس وہ دھخا کر اگر اسے دو سے بوری کی ضرورت ہے تو وہ اسے مہیہ فورم کی جائے اگر اسے کم کی ضرورت ہے تو فورم مہیہ کی جائے اب یہ کرتے ہیں کہ زلو کے ڈی سی سہبان جو ہیں وہ شناختی کار کی بنیاد پر شناختی کار تو ہر آدمی جس کے پاس اگری کلچر لینڈ بھی نہیں ہے اس کا شناختی کارڈ ہے وہ دھخا کر لوگ لے کے بلیک مارکیٹ میں لے جاتے ہیں اور بلیک مارکیٹ میں دستیاب ہو جاتی ہے خواد اذر وائز ملتی نہیں ہے کسی کو نصیب ہی نہیں ہوتا یہ گندم کا بہران جو اس دفعہ بھی پیدا ہوا ہے گندم کو صحیح خواد نہیں دستیاب ہو سکی نہ ڈی اپی دستیاب ہو سکی صحیح طور پر نہ یوریا اس کو دستیاب ہو سکی اس وجہ سے ہمارے گندم جہاں پچاس من اکڑ ساٹھ من اکڑ کی پیدا بار ہونی تھی وہاں وہ اٹھارہ من پندر من سے زیادہ نہ ہو سکی تو اس لیے آئندہ کے لیے ایسی بات نہیں ہونی چاہیے اور دوسری یہ ہے کہ ہماری جو اوٹ پوٹ ہے اس کی قیمتیں ہمیں دستیاب نہیں ہو رہی ہیں صحیح اور اوٹ پوٹ میں جو کیش کراپس ہے وہ کارٹن کراپ ہے اور آج تک کارٹن کراپ کے لیے ہمیں یوریا دستیاب نہیں ہے ڈی اپی دس ہزار گیارہ ہزار کا بیگ آتا ہے اور پھر اس کے علاوہ بھی پھر بھی دستیاب نہیں ہے پوری طرح تو یہ بڑے افسوس کی بات ہے اور اس کا فوری تدار کیا جائے اور پیسری جو میں گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ سولر انیریجی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے ہم اللہ کی نعمت سے فائدہ نہیں اٹھا رہے اس میں ڈیلے کرنے سے بہت زیادہ نقصان ہو رہا ہے ہمارا سولر ٹیوبل ہو جائیں اور ٹیوبل جو ہے وہ اب ڈیزل پہ تو چل نہیں سکتا کسے کے پاس اتنی سکتی نہیں ہے کہ وہ ڈیزل ٹیوبل پہ چلا سکے اور الیکٹرسٹی کی ہارے یہ ہے کہ ایک گھنٹہ آتی ہے ایک گھنٹہ چلی فوراں چلی جاتی ہے جب پانی کا نگال کھیر کے حد تک پہنچتا ہے بیزنی جیسی آپ نہیں ہوتی وہ ٹیوبل بند ہو جاتا ہے اگر سولر پہ جائیں ٹیوبل اور سولر پہ وہ پروائیڈ کیا جائے میٹیریل جو ہے اس کے لیے کاشکار کو ہماری گورنمنٹ کی طرف سے فوری طور پر وہ وہیہ فرمایا جانا انتہائی ضروری ہے اس میں ڈیلیک اگر کی جاتی ہے تو قومی نقصان ہے یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے اس کو ایک جنگ سمجھ کر ایک بیٹل سمجھ کر ہمیں پوری طرح اس کا مذابہ کرنا ہوگا اور اس کو کوئی کتا ہی اس معامل میں قابل برداشت نہیں ہے اس لیے میں بڑے عدو سے اور پوری ذمہ داری سے اس ہاؤس کو میں واضح کرنا چاہتا ہوں کہ سولر انرجی کا استعمال اگر ہم کریں تو ہماری تمام قباہتیں دور ہو سکتی ہیں اور اور یہ اعلان کیا تھا ہمارا وزیر خزانہ صاحب نے کہ ساڑھے ستارہ پرسنٹ جو بیوٹی ہے سولر پہ وہ ختم کا دی گئی ہے نہ کوئی نوٹیفکیشن پہنچا ہے فیلڈ میں نہ کوئی انسٹرکشن پہنچی ہے فیلڈ میں نہ کوئی کسی کو علم ہو رہا ہے کہ کہاں ہو گئی ایشورنس اور کسی جگہ قابل عمل وہ نظر نہیں آرہی بات اور جب وہ پوچھتے ہیں تو وہ اور ریٹ بتا دے زیادہ بتا رہے ہیں افسوس کی بات ہے کہ پاکستان کے اندر کوئی فیکٹی نہیں ہے جو سولر کا مٹیریل بھائیہ کر سکے وہ ہم چینہ سے لیتے ہیں بنگلہ دیش اپنی پیدا کرتا ہے اور ہمارے ملک میں کوئی ایک چھوٹی بوٹی فیکٹری بھی اس کے لیے نہیں ہے چینہ سے امپورٹ کرتے ہیں فارنر ایک چینج وہاں جاتا ہے اللہ نے ہمیں سورج کی روشنی دی ہے ہم اس کو استعمال میں نہیں لارہے بڑے افسوس کی بات ہے میں امید کرتا ہوں کہ اگر وہ اس کو اگر یہ استعمال میں لائیں تو یقینی طور پر پاکستان کے اندر ایگری کلچر پروڈیوس انڈسٹر پروڈیوس سے کہیں آگے نکل جائے گا اور دنیا کی ایک بہت بڑی قوت بن کے نظر آئے گا آج ہم آئی ایم ایف کی ان دشواریوں کا شکار ہو چکے ہیں اور اس سے بچت کا ایک ہی طریقہ باقی ہے کہ ہم اپنے ایگری کلچر کو قیم کریں یہ میں نہیں کہتا امریکہ کا صدر پومن جب ہمارے قید ملت بیاقت علی خان شہید وزیر آزم پاکستان تشریف لے گئے تو اس نے اس نے شورس دی کہ پاکستان انفارٹینیٹلی ہے نو انڈسٹری نو کامرس نو ٹریڈ نو ٹھنگ بٹ پاکستان ہے ایگری کلچر ایگری کلچر ایگری کلچر کو ہم نے اس وقت قیم رکھا جب ہمارے پاس ترخواہ دینے کے لیے بھی پوری طرح پیسے نہیں تھے ہم نے اس وقت امریکہ کی یہ افر کہ وہ صافت لون کا اعلان کیا ٹو من نے ہم نے کہا نہیں ہم لون نہیں لے گئے ہم نے لون نہیں براج کوٹلی براج یہ براجیز بھی بنے کروڑھا رپیہ خرچ کیا پی آئی ڈی سی کا شعبہ قائم کیا جس میں کاٹن کی انڈسٹری اور دنیا بھار میں ہم کاٹن کے ایکسپورٹر بن گئے اور ہم چھا گئے مارکیٹوں پہ ہمیں کسی اور بات کی ضرورت نہیں تھی ہم نے ہم نے کسی سے خائف ہونا کا معاملہ نہیں کیا لیکن آج بدقسمتی ہے کہ ہمیں جو توفات دیا گیا امرانگھا کا اس نے نے کشمیر کے ایشو کو ختم کر دیا اس نے آئی ایم سے آئی ایم ایف سے مہدہ کر کے ہمارے لیے معاشی مشکلات پیدا کر دی اور اس کا حل صرف ایگری کلٹر کی طور جو کا ہے اور کچھ نہیں ہے ہمارے پاس یہ ہمیں بڑی طور پر کرنا پڑے گا اور اور ادروائز یہ ساڑھے تین برس کا عرصہ جو انہوں نے گالییں نکالی ہمیں جو انہوں نے جھوٹھے بوتان اور جھوٹھے مقدمے قیم کیے جو انہوں نے حرکات کی اور جو اس وقت کے مزیراعظم بدقسمتی سے یہ سواک کے طور پر پر خدا دانے کہاں سے ہم پہ نازل کی گئی اس نے ہمیں چوڑ ڈاکو بنا کر کوشش کی لیکن کوئی کام نہیں کیا ماں سوائے گالی گلوج کے اور جھوٹھے مقدمات کے تو ہم انشاءاللہ ایسی کوئی حرکت نہیں کریں گے نہ ہم کسی کو گالی دیتے ہیں نہ ہم کسی کو گرائی دیتے ہیں لیکن ہم فقط پاکستان کے لیے کام کرتے ہیں مطربہ مجھے بات کرنے دیتے ہیں تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ یہ دو ایشو آئی ایم ایف کے ساتھ مہدہ اور کشمیر کی زیست کا فیصلہ جو یہ امریکن پریزیڈنٹ کے پاس لے گئے اور جس کا دماغی توازم آرڈر اندہ ہاؤس ممبران اپنی اپنے سیٹوں پر تشریف رکھیں پلیز میں بہت مختصر طور پر تنبی سپیکر بزارشات کر رہا ہوں آپ کا شکریہ تو میں میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ملکی سرطہ پہ کشمیر ایشو جو عرصہ انیس سو اور چالی سے ہمارا چاردہ تھا ہمارا ایک ہی مطالبہ تھا کہ اس تصاوے رائے کروائی جائے ریفرینڈم کروائی جائے اور جو ہمارے نروی جو وزیر اعظم تھے جو کشمیر ایشو کو یو انہوں میں لے کے گئے تھے اس نے بھی اس بات کو تسلیم کیا اس سب کا خاتمہ امران خانے کر دیا جب صدر امریکہ کو کہنے لگا کہ آپ سالسی کر دیں اس نے کہا یس آئی ویڈو اٹھ اس نے یہ کیا کہ جو سبائی حکومت کا درجہ تھا عزاد جمہور کشمیر کا مقبوضہ جمہور کشمیر کا اس کو بھی ختم کر کے مرج کر دیا ان کے مرکز کے ساتھ وہاں تمام مسلمان جو الیکٹ ہوتے تھے اس میں مسلمان سرویسز میں تھے مسلمان خوشحال تھے ان بچاروں کی تباہی اور بربادی قیم ہو گئی آغاز کر دیا گیا ہم نے بھی ہم اس کو اس کے اس فیصلے کو اس سالسی کو تسلیم نہیں کرتے اور ہم بالکل اس پوائنٹ پہ جنگو جزل کے لیے بھی تیار ہیں ہم کشمیری بھائیوں کی خدمت کے لیے تیار ہیں ہم کوئی گریز نہیں کریں گے لیکن امران خانے اس ایشو وہ اس طرح ختم کر دیا جبکہ جبکہ نائنٹین سیونٹی فور نائنٹین سیونٹی سکس میں یہاں ایک کمیشن آیا تھا جو جو اس کمیشن میں ہنری کے سنجر تھے امریکہ کے اس کمیشن میں سینڈ جے سینڈ تھے وہ برطانیہ کے اور انہوں نے بھی یہی رپورٹ کی تھی کہ کشمیر کے اندر استثاؤے رائے کشمیر کے اندر ریفرینڈم کروایا جائے اور اس کے تیاری فیصل کیا جائے لیکن امران خانے اس کو نیست و نبود کر دیا اس کا خاتمہ کر دیا تو جنابے سپیکر یہ جو سسٹم ہے جو میں عرض کر رہا تھا بیٹری سسٹم جس میں وحکر چلائے دارے ہیں یہ ٹکنالوجی بھی ایک لفعہ آ جائے پاکستان کے اندر تو مفت میں یہ وحکر چلیں گے کسی قیمت کے بغیر چلیں گے اس پہ زور دیا جائے اور سولر انرجی پہ فوری طور پر کاشتکاروں کو مہیا کی جائے اور اس کے لیے کرد جو ہے وہ بالکل لینے کو تیار ہیں اس کا سود ختم کر دیا جائے اور سود نہ مانگا جائے تو ان کو لون دیا جائے کاشتکاروں کو فالی طور پر وہ اپنے ٹیوبر لوگ کو بیلی کی بجائے سولر سے چلائیں اور سولر انرجی کو پوری طرح مینٹین کیا گئے شکریہ جناب سپیکر بسم اللہ الرحمن الرحیم شکر کو ظاہر ہوں کہ آج آپ نے موجودہ حکمت کے ایک سکر is for the information of the honourable members honourable members are informed that SRO's notification issued by the federal board of revenue have been laid in the national assembly today as required under the income tax ordinance 2001 the sales tax act 1990 and custom act 1969 four of 1969 جی محترمہ شگفتہ سر میں آپ کی شکر بزار ہوں کہ آپ نے مجھے موقع دیا موجودہ حکومت کے اس پہلے بجٹ پہ بات کرنے کے لیے صرف دس جون دو ہزار بائیس کو جب موجودہ حکومت نے اپنا بجٹ پیش کیا تو اس کے فوراں ہی بات فوراں ہی بات میڈیا پہ یہ بات آنا شروع ہو گئی کہ یہ تنقید شروع ہو گئی کہ اس بجٹ میں موجودہ حکومت نے صرف دفاع کے لیے جو ہے وہ پندرہ سو تیس عرب روپے جو ہے وہ رکھے ہیں مقتص کیے ہیں اور تعلیم کے لیے اتنا پیسہ نہیں رکھا گیا ہے میں آپ کی توسط سے ان چینلز سے ان میڈیا اینکرز سے یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ کیا آپ کو یہ نہیں معلوم کہ آج کا پاکستان اٹھارویں ترمیم کے بعد کا پاکستان ہے جہاں دفاع سارا کا سارا وفاق کے پاس ہے اور تعلیم اور ایڈیوکیشن جو ہے وہ سوب کا مسئلہ ہے ہاں ہمیں یہ ضرور دیکھنا پڑے گا کہ سن نے پنجاب نے خیبر پختن خواہ نے گلگت بلتستان نے اور آزاد کشمیر نے انہوں نے کتنا بجٹ اپنے ایڈیوکیشن کے لیے مقتص کیا ہے اور ان سوبوں کا بجٹ اور وفاق کا تعلیمی بجٹ ملا کے اگر وہ پندرہ سو تیس عرب سے کم ہو تو پھر آپ تنقید بھی کریں اور بات بھی کریں لیکن صرف ایک وفاق کا مقابلہ کرنے کے لیے آپ بیجا تنقید کرتے ہیں اور نظر تو یہ آ رہا ہے کہ آپ تربوزوں کا مقابلہ خربوزوں سے کر رہے ہیں تو جب سوبے اپنا بجٹ پیش کریں تو پھر بات کیجئے گا جنابے والا اس بجٹ میں ایگری کلچر کو جو ہے وہ سامنے رکھ کر بات کی گئی ہے ایگری کلچر پہ فوکس کیا گیا ہے الحمدللہ دیر آیا درست آیا لیکن یہ بات اب سمجھ میں آ رہی ہے کہ ہمارا ملک ایگری کلچر ری پروسزنگ ملک ہے اور ہمیں اس پہ دھیان دینا چاہیے جنابے والا تھائیلنڈ کے ائرپورٹ پہ جب آپ اترتے ہیں تو آپ کو سوکھا ہوا عام ملتا ہے ایران میں جب آپ جاتے ہیں تو ہر فروٹ آپ کو سوکھا ہوا فروٹ آپ کو پیکنگ میں ملتا ہے جبکہ آپ کو پتہ ہے کہ ایران پہ کتنے سینکشنز لگے ہوئے ہیں ہمارا عام اس وقت جو ہے تقریباً پیسٹھ فیصد کم پیداوار میں آیا ہے پیسٹھ فیصد کم عام ہمارا جو ہے وہ اس وقت ہمارے ملک میں ہے وہ اس لیے کہ ملتان شہر میں آٹھ ہزار اکڑ زمین جو جس میں عام اگتا تھا وہ عام کے درخت کٹے گئے ہیں اور وہاں پہ ہاؤسنگ سکیم تیار ہو گئی دو ہزار بائیس میں سپورٹ پرائز ٹائم پہ نہ دینے کی وجہ سے کاشکاروں نے اپنے کھیتوں کو آگ لگا دی پانچ سال سے ایک کامن فلائٹ ڈیزیز ہمارے ملک میں چل رہی ہے لیکن اس پہ کوئی دھیان نہیں دیا گیا جنابے والا عام وہ چیز ہے جو آپ اگر لندن کے ہیرلڈ سٹور پہ بھی جائیں تو آپ کو ملتا ہے کے پی کے خوبانی جو ہے وہ درختوں سے گر گر کے زمین پہ بہ جاتی ہے لیکن ہمارے پاس کوئی ایسا پلانٹ نہیں لگا ہوا جس میں ہم ان کو سیف کر سکیں تو جنابے والا ان پچھتر سالوں میں یہ پچھتر سال پاکستان کے جو گزر چکے ہیں ان پچھتر سالوں میں ہمارے وہ چہرے جو حسین سے حسین تر ہو سکتے تھے ان چہروں کو ہم نے خود ہی بگار دیا ہے لیکن شکر ہے میں پھر اس بات کو دوراتی ہوں کہ دیر آیا درست آیا اگر ہم آنے والے پچھتر سالوں میں اپنی بجٹ صرف اور صرف اگری کلچر پہ دھیان دے کے بنائیں تو ہم اپنے ملک کے لوگوں کو تو روٹی دے سکتے ہیں لیکن ہم باہر کے ملکوں کو بھی کھانا کھلا سکتے ہیں تو جنابے والا ہمارے ہمارے نوجوان کو روزگار ملے گا وہ ہمارا نوجوان جو ایم بی اے کر کے جو جو گڈگریاں لے کے دردر کی ٹھوکریں کھاتا ہے جو فٹ پانڈا کے پیچھے بھاگتا ہے اگر ہمارے ملک میں ری پروسسنگ پلانس لگ جائیں تو ہمارے بچوں کو روزگار مل سکتا ہے آپ کو شاید یاد ہوگا کہ شہید مہترمہ بے نظیر بھٹو نے انیس سو اٹھاسی میں کہا تھا کہ لڑکانہ اور ملیر کا امرود جو ہے وہ بہترین امرود ہے اس دنیا کا کیا وہ بی بی نے اٹھاسی میں کہا تھا کہ جو پلانس ہے وہ لگائے جائے تاکہ ہم اپنی ان چیزوں کو سیف کر سکے لیکن کسی نے بھی اس چیز پر دھیان نہیں دیا ہم اپنے تعلیمی اداروں کے لیے پیسے رکھتے ہیں ہم اپنی یونیورسٹیز کے لیے پیسے رکھتے ہیں ہم اپنے مدارس کے لیے پیسے رکھتے ہیں لیکن ہم اپنے مدارس پر دھیان کیوں نہیں دیتے ہیں مدارس میں جو حالات ہیں اس بحث میں میں نہیں پڑنا چاہتی کیونکہ مجھے پتا ہے کہ کل کو میرے خلاف کوئی نہ کوئی فتوہ آ جائے گا لیکن جو حقیقت ہے اس سے ہم نظرے نہیں چرا سکتے ہیں میں کہتی ہوں کہ مدارس پر پیسے رکھنے چاہیے لیکن اس میں چیک ان بیلنس بھی ہونا چاہیے کہ اس میں سائنس اور ٹیکنالوجی ٹی جو تعلیم ہیں وہ بھی بچوں کو دینی چاہیے ان کو بھی اس دھارے میں لانا چاہیے کہ دنیا کہاں تک کہاں پہنچ گئی ہے صرف دینی تعلیم ہمارا بنیادی حق ہے اسلام ہمارا دین ہے دینی تعلیم ہمارا حق ہے قرآن شریف حفظ کرنا ہمارا حق ہے لیکن اس دنیا کے نوجوانوں کو اس ملک کے نوجوانوں کو اس دنیا کے دھارے کے ساتھ چلانے کے لیے اس ملک کو ترقی یافتہ ملک بنانے کے لیے ہمیں مدارس پر دھیان دینا پڑے گا ان کا چیک ان بیلنس کرنا پڑے گا ان کو نیو ٹیکنالوجی سے آشنا کرنا پڑے گا پہلے یہ تھا لیکن اب وہ ختم ہو گیا ہے میری یہ گزارش بھی ہے میری یہ ڈیمانڈ بھی ہے میری یہ تجویز بھی ہے کہ اس چیز پہ دھیان دیا جائے جنابے والا یہاں تو کس طرح ذاتی مفادات کو ملکی مفاد کے اوپر ترجی دی گئی کہ جب کووٹ نائنٹین دو سال یہاں پہ آیا تو پوری دنیا میں پیٹرول کی قیمتیں الینجی کی قیمتیں کم سے کم تر ہو گئی لیکن ہمارے ہاں الینجی نہیں خریدی گئی ہمارے ہاں الینجی نہیں خریدی گئی ہمارے ہاں فرنس آئل خرید نہیں نہیں خریدا گیا اس لیے اس لیے کہ ایک اسپیشل اسسسٹن کا یہاں پہ بجلی گھر چل رہا تھا جو فرنس فرنس آئل پہ چل رہا تھا اگر الینجی خریدی جاتی تو اس محترم کا وہ بجلی گھر جو بجلی بنا رہا تھا اس کی قیمتیں بھڑ جاتی اور وہ نہیں خرید سکتا تھا کوئی صرف اپنے ذاتی مفاد کو پیش نظر رکھ کے یہ الینجی نہیں خریدی گئی نقصان کس کو ہوا اس ملک کو ہوا نقصان کس کو ہوا برڈن آج جو پیٹرول کی قیمتیں بڑی ہوئی ہیں آج جو ٹیزل کی قیمتیں بڑی ہوئی ہیں آج جو مہنگائی کا توفان میں کہتی ہوں یہ توفان تو نہیں ہے یہ ازدہا ہے جو جو ہم سب کو ڈگلنے جا رہا ہے تو یہ غلطیاں کس کی تھی جو آج ہم بھگت رہے ہیں وہ محترم جو سپیشل اسسٹن تھا وہ پانچ عرب اپنی جیب میں ڈال کے وہ تو چلتا بنا اس کو کوئی نہیں پکڑ رہا اس کے لئے کوئی عدالت نہیں ہے اس کے لئے کوئی نیب نہیں ہے ہمارا تو بہت احساب ہوا ہمارا تو بہت احساب ہوا مجھے یاد ہے جب آپ پرائیمنٹسٹر بننے سے پہلے بجلی اور پانی کے وزیر تھے آپ ترکی سے جہاز لائے تھے نا جو کراچی کی بندرگاہ پہ کھڑا تھا جو کراچی کے بندرگاہ پہ کھڑا تھا اس سمندر سے وہ بجلی بننی تھی جس سے کراچی کو اور صوبہ سندھ کو فائدہ پہنچنا تھا ہوا کیا وہ ایک جو جج صاحب تھے ریٹائر جج افتخار چودری صاحب کیا ہوا آپ پہ الزامات لگے سالوں کیس چلا آخر میں کیا نکلا وہ کہتے ہیں خودہ پہاں نکلا چوا وہ ابھی مرا ہوا پھر اسی سپریم کورٹ نے آپ کو ایک سفید کاغذ پکڑا دیا کہ جی آپ کے خلاف کوئی ثبوت نہیں ہے آپ کی ذات کے لیے تو چلے ٹھیک ہے آپ اپنا بدرہ کیسے لیں گے کس سے لیں گے لیکن نقصان تو ملک کا ہوا نا اگر وہ بجلی آج ہوتی تو شاید آج ہمارے ساتھ ہمارے یونٹ اتنے نہیں بڑے ہوئے ہوتے اور لیکن مجھے چیرمن صاحب فخر ہے مجھے فخر ہے کہ میں ایسی جماعت سے تعلق رکھتی ہوں جس کو ہر دفعہ دیوار سے لگانے کی کوشش کی جاتی ہے لیکن ہم نے پھر بھی پاکستان کی یک جہتی کیلئے آواز بلند کی اور بہتر سے بہتر کل کے لیے سوچا جس وقت محترمہ شہید بینظیر گھٹو صاحبہ صرف سترہ میمبر کے ساتھ اس ہاؤس میں موجود تھی اور بدترین سیاسی وکٹمائزیشن ہو رہی تھی تو جب بات ہوئی تھی آٹھویں ترمیم کی تو بینظیر صاحبہ شہید رانی ان سترہ میمبروں کے ساتھ سب سے پہلے آگے تھی کہ اس ملک کی بہتری کے لیے سوچنا ہے اس ملک کی بہتری کے لیے آگے قدم بڑھانا ہے انہوں نے ان کے ساتھ جو کچھ بھی ہوا انہوں نے سب ختم کر کے اپنے اعلیٰ قدار کا ثبوت دیا اور اس ملک کی بہتری کے لیے سوچا انہوں نے سازش نہیں کی تھی انہوں نے سازش نہیں کی تھی انہوں نے کسی ادارے کے ساتھ ملکر حکومت گرانے کی کوشش نہیں کی تھی اتنے سیاخسی اختلافات کی باوجود انہوں نے ساری قدورتیں اپنی بھولا کر جبکہ یہ کہا بھی گیا اور آج بھی یہ چیزیں ہمارے کانوں تک پہنچتی ہیں کہ جہازوں سے تصویریں پھینکی گئی تھی لیکن بہترمہ نے اپنی زندگی میں ان سب چیزوں کو پیٹ پیچھے پھینک کر سی اوڈی رکھا جمہوریت کی بحالی کے لیے انہوں نے میسا کے جمہوریت کیا کہتے ہیں کہ الیکشن کراؤ الیکشن کراؤ الیکشن کراؤ الیکشن کراؤ سیر الیکشن سیاسی حل ضرور ہو سکتا ہے معاشی حل نہیں ہے معاشی حل چاہیے ہمیں الیکشن آتے رہیں گے الیکشن جاتے رہیں گے ہمیں معاشی استحقام چاہیے ہمیں معاشی سی اوڈی چاہیے اس وقت ملک کو سخت ضرورت ہے کہ تمام سٹیک ہولڈر چاہے وہ ججز ہو چاہے وہ فوج ہو چاہے وہ میڈیا ہو چاہے وہ سیاستدان ہو چاہے وہ اور کوئی ہو ان سب کو ایک پیچھ میں بیٹھنا چاہیے الیکشن سیاسی حل ضرور ہو سکتا ہے تو کل ہم نے کہا تھا کل ہم نے کہا تھا نا کہ وہ آر ٹی ایس کا جو نظام ہے وہ فیل ہو گیا کل وہ کہیں گے کہ آر ٹی ایس فیل ہو گیا کل ہم کہتے تھے کہ دھاندلی ہوئی ہے کل وہ کہیں گے کہ دھاندلی ہو گئی ہے کل ہم کہتے تھے کہ دسکاں میں دھندا آ گئی ہے کل وہ کہیں گے کہ دسکاں میں دھندا آ گئی تو سر یہ اس کا حل نہیں ہے ہمیں مل بیٹھ کے اس بات کو سوچنا چاہیے کہ ہمیں معیشت کو کس طرح کھڑا کرنا ہے یہی ایک واحد حل ہے جس میں چاہے وہ اسیمبلی کے اندر چاہے وہ اسیمبلی کے باہر تمام اسٹیک ہولڈرز جو ہیں یہ سیاست سیاست کھین نہ چھوڑ دیں یہ نیب کی دھمکیاں چھوڑ دیں نیب صرف سیاسی لوگوں کے لیے ہے سیاسی لوگوں کو ختم کرنے کے لیے نیب بنایا گیا ہے ہم نے نیب بہت بھگت لیا آپ نے بھی بھگت لیا سبزرداری صاحب نے بھی بھگت لیا نواز شریف صاحب نے بھی بھگت لیا لیکن لوگ آپ کی بات پہ اعتبار کرتے ہیں اس لیے کہ آپ سیاسی لوگ ہیں آپ جو بات کرتے ہیں عام آدمی کو اس لیے یقین ہوتا ہے ان کو پتا ہے کہ ان کو ادراک ہے ان کو ہمارے مسائل کا پتا ہے تو جب لوگ آپ پہ اعتبار کرتے ہیں لوگ لیکن ہماری بدقسمت یہ ہے کہ وہ جو بابو آتے ہیں نا ٹیکنو کریٹ وہ کل آپ ہمارے ساتھ بیٹھے تھے آپ کی ساتھ بیٹھے تھے جنرل پرویز مشرف کے دور میں بھی بیٹھے تھے جنرل آپ نواز شریف صاحب کے بھی دور میں بیٹھے ہوئے تھے عبران خان کے بھی دور میں بیٹھے تھے یہ بابو ایک بیگ لے کر آتے ہیں اور واپسی میں اربوں اور ڈالر جو ہے وہ جیب میں ڈال کے چلتے بھنتے ہیں یہ ڈیموکریٹک جو ہے یہ مسئلے کا حل نہیں ہے ہم اس موت کے کونے میں فسے ہوئے ہیں جس موت کے کونے میں یہ ٹیکنو کریٹ جو ہے وہ اپنا موٹر سائیکل چلاتے ہیں اور ہم تماشا دیکھ رہے ہوتے ہیں اس موت کے کونے کو بند کرنا پڑے گا اس موت کے کونے کو اب بند کرنا پڑے گا ورنہ اس حکومت سے آنے سے پہلے جب نو کونفیڈنس موو ہو رہا تھا تو ہم نے سنا تھا کہ وہ شیخ حفیظ صاحب جو ہے بڑے بی آئی پی پروٹکول کے ساتھ جو ہے وہ لینڈ ہوئے ہیں کراچی ائرپورٹ پہ ان کی جو پیریٹیز ہوتی ہیں وہ ترین سے ترین ہوتی ہے کبھی شوقت ترین ہوتا ہے کبھی شوقت عزیز ہوتا ہے ان کے راستے بند کرنے چاہیے اس ملک کا حل ٹیکنو کرٹس کے پاس نہیں ہے اس ملک کی سلامتی اس ملک کی خوشحالی اس ملک کی ترقی کا حل جو ہے وہ آپ کے پاس ہے میرے پاس ہے ان کے پاس ہے ان ٹیکنو کرٹس کے پاس نہیں ہے ان بابوں سے جان چھوڑائیں اپنی جنابے والا میں تنقید نہیں کرنا چاہتی دل تو بہت جلا ہوا ہے کہ اس ملک کا بیڑا غرق جو ہوا ان چار سالوں میں میری بہن وہاں پہلے حکومت میں تھی اب وہاں بیٹھی ہے اس نے بھی پرسو کچھ باتیں کی میں اس کو بھی کچھ کہنا چاہتی ہوں آپ کی توجہ سے دوستی اپنی جگہ پہ لیکن جو انہوں نے کہا نا کہ آئیز اینڈ نوز تو میری بہن اب اگر ان پہ تنقید ہوتی ہے تنقید نہیں ہو رہی ہے بات ہو رہی ہے کہ پونے چار سال میں انہوں نے اس ملک کا بیڑا غرق کر کے کس نہج پہ اس ملک کو پہنچا گئے ہیں کہ آج تین سو کو چھو رہا ہے پیٹرول کا ایک لیٹر اس میں نہ تو عاصف زرداری کا قصور ہے نہ بلاول بھٹو کا قصور ہے نہ نواز شریف کا قصور ہے نہ شہباز شریف کا قصور ہے آئی ایم ایف کے پاس جب پاکستان بیچا جا رہا تھا تو آپ نے بھی آئیس کہا تھا آپ نے بھی آئیس کہا تھا جب ہم چیخ رہتے ہیں ہم چلا رہے تھے ہماری بات سنے کے لیے کوئی تیار ہی نہیں تھا اس ایوان کو بے توکیر ہم نے نہیں کیا ہے آپ بار بار کہتی ہیں کہ یہ بے توکیر ہو گیا ہے یہ بے توکیر ہو گیا ہے اللہ نہ کرے کہ یہ بے توکیر ہو اس کی توکیر کے لیے ہم نے اپنی جانوں کے نظرانے پیش کیے ہیں ہم نے فاسیاں برداشت کیے ہیں ہم نے اپنے سروں پہ گولیاں کھائیے ہم نے اپنی پیٹھوں پہ کوڑے کھائے ہیں میری بہن ہم نے اس ایوان کو بے توکیر نہیں کیا تھا اور نہ کرے گے وہ جو ایک سینئر سیاستدان ہے مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے اس کو سینئر سیاستدان کہتے ہوئے جو ٹی وی کے چینلز میں بیٹھ کے کہتا ہے کہ نیازی ایسی بارود کی سرنگیں بچا کے چلا گیا ہے یہ بارود کی سرنگیں اگر پھٹیں گی نا اگر پھٹیں گی تو چراغ سب کے جلیں گے چراغ سب کے جلیں گے ہوا کسی کی بھی نہیں ہے تو جنابے والا ہمیں اس وقت بہت اچھی سوچ لے کر جو وجودہ حکومت آئی ہے پرائیم سٹر صاحب نے جو بات کی اگریکلچر فلم انڈسٹری کے لیے بات ہوئی فلم انڈسٹری کے لیے میں آپ کو بتاؤں فلم انڈسٹری کا مطلب یہ نہیں ہے کہ صرف ناچ گانے والی فلمیں بناو میں آپ کو اس کا بتا رہی ہوں کچھ ہنسے کہ ہولی وڈ کے لیے سیتالیس بلین ڈالر ہولی وڈ کے لیے رکھتے ہیں بجٹ تین تیس بلین ڈالر جو ہے وہ بولی وڈ کے لیے رکھتے ہیں اور تیس ملین تیس ملین ارب کنٹریز جو ہے سعودی عرب ہے یا اور عرب مالک ہیں وہ فلم انڈسٹریز کے لیے رکھتے ہیں بنائیں نہ آپ میسنجر جیسی فلم بنائیں نہ آپ مختار نامہ یہ ولیوں اور اولیاؤں کی دھرتی ہے بناو شاہ بلطیف بھٹائی کے شاج اور رسالوں پہ بناو فلم سچل کی وائی پہ بناو فلم بلے شاہ پہ بناو فلم کس نے بنا کیا ہے آپ کے نوجوان کو روزگار ملے گا فلم انڈسٹری کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ ناچ گانا بناو اور کسی چیز میں دھیان نہ دو ہماری ثقافت کو فروغ ملے گا ہمارے نوجوان کو روزگار ملے گا میرے حالہ اور مٹیاری کی کاشی کو فروغ ملے گا میرے نصرپور اور خیرپور کے کھیسوں کو فروغ ملے گا میرے ملتان کی جو بلو پوٹری ہے اس کو فروغ ملے گا بنائیں نا اس پہ فلمیں کون منع کر رہا ہے اور اگر اس موجودہ حکومت نے اس لیے کے سوچا ہے تو بہت اچھا سوچا ہے اس کو فروغ ملنا چاہیے تو جنابے والا میں آپ سے صرف یہ گزارش کروں گی کہ ہم بالکل مشکل مرعلے میں ہیں مشکل حالات میں ہیں بے شک بجلی بڑھاؤ بے شک پیٹرول بڑھاؤ بے شک جتنی مہنگائی کرنی ہے کریں لیکن میری آپ سے ہاتھ جوڑ کے اس حکومت سے بھی اور آپ سے یہ گزارش ہے کہ وہ وہ کسان وہ مزدور وہ ریڑی لگانے والا وہ جو اگر میں سور بیا بھی نہیں کہتی میں ہزار بیا دہاری کمانے والا جو بندہ ہے اگر وہ رات کو گھر پہ جائے تو اس کا دستر خان لگا ہوا اس کا بچہ بوکھا نہ سوئے وہ جو سارا دن کا تھکا ہارا اپنے گھر میں پہنچے تو رات کے ٹائم پہ کیونکہ اب تین وقت کا کھانا تو پوسیبل نہیں ہے تین وقت کا کھانا تو پوسیبل نہیں ہے بڑے افسوس کی بات ہے یہ سینئر سیاست دانے تین وقت کا کھانا تو میسر نہیں ہے لیکن رات کا کھانا دستہ خرم کھان پہ ہونا چاہیے ونہ اس ماں کی دل سے جو آہ نکلے گی جو بدعا نکلے گی وہ پتا نہیں ہمیں کہاں پہنچا ہے بہت شکریہ جناب مولانا اسمت اللہ صاحب مولانا اسمت اللہ صاحب نحمدون صلی علی رسول کریم ام آباد جنابی سپکر میں زیادہ تقاریر کرنے کے عادی نہیں ہو میں صرف اس وقت اپنے حلقی کی کی طرف سے کچھ گزارشات پیش کرنا چاہوں گا جنابی والا میرے حلقے کا نام ہے کوئٹہ ون کوئٹہ ون کوئٹے سے مساوی ایک وادی ہے افغانستان کچھ لاکھ چھے لے کر افغانستان کی سرحد تک یہ ایک لمبی وادی ہے اس وادی میں اس حلقے میں نبجلی ہے اور نہیں گیس ہے نکوئی عوام کی سولیت کے سولت کے لئے کوئی چیز ہے یہ عوام اپنے مدد آپ سے گزارہ کرتے ہیں میں نے گورنمنٹ کا کام ہے لیکن عوام جو اوٹ دیتے ہیں وہ اپنے مفادات کے لئے دیتے ہیں جنابی والی جنابی والا آپ کی حساطت سے میں گورنمنٹ سے گزارش کروں گا کہ میرے حلقے میں نبجلی ہے نگیس ہے نکوئی سولت ہے خدارہ یہ بھی کوئیٹے کا پاکستان کا حصہ ہے ایسا لگ رہا ہے کہ وہ پاکستان کا حصہ نہیں ہے یہ وادی کجلا سے لے کر افغانستان کے سرحد تک کوئی چیز نہیں میں ڈر کے مارے اور ان کے پاس جان نہیں سکتا ہوں جب میں جاتا ہوں تو مجھے گالیاں پڑتی ہیں ہم نے آپ کو اوٹ دیا آپ نے کیا کیا میں نے کہا میں تو بادشاہ نہیں ہو دیر عظم نہیں ہو لہٰذا آپ کی اس آتت سے میری گزارش ہے کہ یہ حلقہ جو کوئٹہ ون سے منصوب ہے اس میں ترقی کے عوام کی سہولت کی کوئی بندبس نہیں ہے اور میں ان لوگوں سے اوٹ حاصل کیا ہے میں ابھی شرم کے مارے ڈر کے مارے ان کے پاس جا نہیں سکتا ہو لہٰذا آپ کی وساست سے گورنمنٹ سے میری گزارش ہے کہ اس حلقے کو توجہ دی جائے یہ بھی پاکستان کا حصہ ہے یہ پاکستان کے لوگ ہیں یہ تمام سہولیہ سے محروم ہے لہٰذا میری بس یہ گزارش تھی آپ سے گزارش ہے کہ آپ سے جو ہو سکتا ہے سپارش کے مد میں تو آپ سپارش بھی کرا دے کہ یہ پاکستان کا حلقہ ہے یہ در بدر ہے یہ اس کے لئے سہولیہ کی کوئی چیز نہیں ہے لہذا اس کو حلقے پر رحم کیا جائے بہت شکریہ میر منور علی طالپور صاحب میر منور علی طالپور صاحب سلام سلام بہت بہت شکریہ آپ کا آپ نے مجھے آج اس بجٹ کے اوپر بات کرنے کا موقع فرام کیا ہے جیسے کہ ہم سب جانتے ہیں تقریبا پونے چار سال ایک ناہل گورنمنٹ جن کے پاس نہ کوئی معاشی پلان تھا اور اسیمبلی تو ہوتی ان کی کنٹینر پر بنا رکھا تھا مدینہ ریاست مدینہ عمر بال معروف تک باتیں کی لیکن بڑے دکھ سے کہنا پڑتا ہے عملی طور پر کچھ بھی نہ کر سکے پچاس لاکھ گھروں کے وعدے کیے گئے ایک کروڑ نوکریہ دینے کے وعدے کیے گئے تو یہ سارے وعدے پونے چار سالوں میں سوائے یو ٹرن اور ہمیں کسی چیز پر عملی مفاد وہ ترجی دیتے ہیں وہ صدرتی کو میں سر میں ایک شہر پڑھوں گا آپ کی اجازت سے اسی لئے میں بار بار پرچے کے طرف دیکھ رہا ہوں کیونکہ شہروں میں مجھے درہ یاد نہیں آتے دیکھ یہ ہماری حکومت کے اوپر یہ شہر ہے ایک بچے نے مجھے دیا وہ بیٹھا بھی ہوا ہے ایک چمن جو ہم نے بنایا تھا بم کے گولوں سے آگ کے شولوں سے جس کو ہم نے بچایا تھا وسائلوں کو بھڑایا تھا بے روزگاروں کو روزگار دلایا تھا سہت سڑکوں اور نہروں کو بنایا تھا پاکستان کو ہم نے خوشحال بنایا تھا اور کچھ لوگ جنہوں انشاءاللہ یہ ملک پہلے بھی چلایا تھا اور انشاءاللہ یہ ملک ہم آگے بھی چلا کے دکھائیں گے انشاءاللہ ترکی کامیابی کے راستے پر یہ ملک گامزن ہوگا مسٹر سپیکر سر مجھے اس دن بڑی خوشی ہوئی جس دن ہمارے وزیراعظم صاحب نے یہ اعلان کیا کہ اس دفعہ ان کا فوکس جو ہے سر وزیراعظم صاحب نے سر وزیراعظم صاحب نے یہ فرمایا کہ ہم ذرات پیشہ ملک ہیں ذرات ہماری ریڈ کی ہڈی ہے اور ذرات پہ ہم پورا فوکس ہوگا کیونکہ بڑی خوش آئین بات ہے بہت زبدس بات ہے ہمارے ملک میں اور بھی بہت سارے وسائل ہیں بہت ساری چیزیں ہیں سونا بھی نکلتا ہے اس ملک میں بہت سارے اور بھی ہمارے پاس مدنی وسائل ہیں لیکن ہمارا فوکس ذرات پہ ہونا چاہیے کیونکہ اگری کلچرس کنٹری گلگت سے لے کر ہم لوگ مری ہنزہ جہاں جہاں بھی گئے ہیں چھوٹی بڑی کاشت کاری فرنٹیر میں بھی کاشت کاری یہ جا کر ساؤت میں سندھ تک پورا نظام جو ہے ذرات کے پر ہے ذرات ہماری ریڈ کے ڈی ایس میں کوئی شک نہیں جس طرح دوسرے ملکوں میں پیٹرول ہے دوسرے ملکوں میں اور سارے جیسے ہمارے بولا مستوی صاحب نے کہا کہ سوچزر لینڈ بغیرہ دی سٹارڈیڈ ویٹ ووچز تین سو سال پہلے اور سارے ان کے ملکوں میں الیکٹرونک گاڑیاں بنتی ہیں اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں تو سر ہمارے یہ ذرات جو ہے بلکل محشت ریڈ کی ہڈی کی طرح ہے میں اس میں صرف ایک ارز کروں گا کہ ہمارے جو سندھ میں پاکستان میں جو ریسرچ کہ ہیں کہ ہم سیڈ پروڈیوس کریں کارٹن سیڈ بنائیں ہمارے سندھ میں بڑے اچھے سائنٹسٹ ہیں تندو جام یونیورسٹی میں اور بھی ایک دو یونیورسٹیز ہیں وہاں بڑے اچھے سائنٹسٹ ہیں وہ اپنا بھیجتے ہیں پنجاب میں they send their proposals to پنجاب but unfortunately none of the proposals is accepted by پنجاب گورنمنٹ by پنجاب ریسرچ departments یہ بڑا دکھ کی بات ہے کہ سندھ میں لیکن ان کو جو ہے ان کی وہ جو بھی ہوتی ہے اس کو ڈسٹ بین کے ڈبو میں ڈال دیا جاتا ہے یہ ہم نے سنا ہے سر یہ زراد کے پر جب میں بات کر رہا ہوں تو ظاہری بات ہے زراد کے ساتھ میں پانی کے پر بھی آوں گا سب پانی کے پر مجھے بڑا تاجوب ہوتا ہے کہ ہمارے دریا سندھ میں اتنا پانی ہوتا تھا I brought this book and this is written by Edward Petrasen Dell this was a mission they came to observing sindh particularly sindh they came to observe sindh at that time with your permission if you allow me I will read here سر یہ لگتا ہے کہ all the places the river was full a mile in breath mile in breath and in some part was 2 to 3 miles 2 to 3 miles broad therefore judge the mean or average breath to be 1 mile and the average depth about fathoms fathoms 1 meter 8 feet 4 fathoms this during the month of January February March and half of the April now in these months there is only dust we can witness all my zamindars all M&As all they are sitting here only we witness dust downstream Koteli Paraj downstream Sakhar Paraj even in these months but what he is talking here that at that village Tequr in month of January there was current 3 oblique 4 miles per hour current ہوتی دی دریا میں January کے میں 3 oblique 4 per hour at same place and the end of the month April it was nearly 4 miles per hour and I should imagine may increase five and a half or six the river rose eight inches in 24 hours in 10th day of April at Ali Bar in Giddu Ka Tanda Tanda Hyderabad So sir I am surprised today I have not read کہ انگریز وں کے زمانے میں سو سالہ حکومت میں انگریز حکومت میں ایک ڈیم بنانا چاہتے تھے ہمارے شاید پنجاب کے بھائی یہاں کے بھائی they wanted to construct a ڈیم sin objected on that and انگریز حکومت نے وہ بند کر دیا they stopped that ڈیم because sin objected اتنی زمانے میں اس پرومنس کی حال کہ مومبی اسیمبلی بھائی سکس میں اس کے باوجود بھی ایک ڈیم کا اتراز ہوا سندھ نے اتراز کیا and they stopped making that damn تو کیا سر when we talk about زہراد تو where is our water ہمارا پانی کہاں پر ہے i'm member of that committee and now he's not here but usually he calls meetings تو سر اس میں ہم لوگ یہ point ابھی میں نے سنا کہ سندھ کا وزیر واقع اٹ کر گیا وہاں سے کہ بھئی theft ہو رہا 18 to 20 thousand q6 water جو ہے وہ وہ جو معاہدہ جو معاہدہ 1991 record میں ہو اس معاہدے پہ بھی کوئی عمل درہ مند نہیں ہو رہا صاحب ہمارے زمانے پیبلز پارٹی کے زمانے میں میں محترمہ شہید رانی بن نظی بھٹو صاحبہ کو اعتماد میں لیا تھا انہوں نے کہا تھا کہ پنجاب ریورز ستلج بیاس راوی چناب انڈس سلیپنگ انڈس سو اور رائٹ انڈس بہت سندھ یہ انٹرنیشنی لو ہے رسیہ میں امریکہ میں دوسرے بڑے بڑے ڈیولپ کنٹری میں ایت تائم بی ایت 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 منسٹر ایت ریمیمبر آپ کا منسٹر ہوتا تھا یہاں پر پروانشنل منسٹر تھا وہ تو کہہ رہا تھا تالپور صاحب آپ تالپور بڑے دل والے ہوتے ہیں میں نے کہا سیر وہ صحیح ہے لیکن کیونکہ میرے حساب سے رائٹ نہیں بنتا ہے کیا بات کرے سیر یہ بی آگر کلچھر ہم سب مل کر ہمارے پاس برین بیٹھے میں تاریخ شاہ برین بیٹھے 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 سپیچ سپیچ کیا ہاں کس کی تو سیر اب آتی یہ بات سیر لوڈ شیڈنگ کی سبحان اللہ والحمد اللہ لا الال سیر لوڈ شیڈنگ جس کو ہم سبسیٹی دیتے ہیں بھی گیون بیلین ففٹی بیلین ہنڈرڈ پتہ نہیں کتنے بیلین بھی کی بی سبسیٹی پور فارمرز بی سبسیٹی پور لیبر سیر پہ میر غلام لی ٹنڈو غلام لی لیفٹ پہ سر دادو لڑکان سٹنگ می 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 پرخوا ساؤ سندھ سر پندرہ گھنٹے سولہ گھنٹے لیٹ جانا معمول ہے ہمارے یہ کوئی بڑی بات ہی نہیں کل ایک مذہ کا پروگرام میں سن رہا تھا امریکہ کی کوئی کومی پروگرام تھا اس میں صرف دو گھنٹے لوڈ شیڈنگ کی بات کرتی ہے لڑکی تو ہنس رہا تھا لوڈ شیڈنگ بار بار اس سے مزہ کر رہا ہے سر یہاں ڈیمز بنانے کی بات کی جاتی ہے بڑے منسٹر یہاں کہتے تھے میں دو ازار آٹھ میں اپنی تقریر میں کہا تھا کہ آپ یہاں کہتے ہیں ییلو ڈیم بنائے جائے گرین ڈیم بنائے جائے یہاں تک ایک میمبر پنجاب نے کہا دیا کہ قائد آدم ڈیم بنائے جائے اس وقت میں نے کہا پانی پاکستان کا نام لے رہے جو اتنا کانٹروورشل اشیو ڈیم کا سکالا باگ and you want to make them on what آپ جو بھی ڈیم بنا رہے ہو today آپ کے پانی نہیں ہے آپ جتنے بھی ڈیم بنا رہے ہو چاہے ڈائمر ڈیم ہو چاہے کوئی بھی ڈیم ہو پانی ہمارا انڈس سے جا رہا ہے and there is already theft on that water I want the should make a high level committee to see that why بلوچستان sin and other provinces are deprived of water sir rb od کے بات کہ now آپ یوسف طالپور نے پرسون rb od کی بات کی پھر خرشید جان کو بٹھا دیا گیا آپ بات بولیے گا جب پرائم سٹر بیٹھے ہوں گے جب چیئرمن صاحب ہمارے چیئرمن بلاوال صاحب بیٹھے ہوں گے کیوں آپ بہت اچھا بولتے ہیں اور آپ senior most ہے ان کو آدھی تقریب بھی نہیں کر نا دی بٹھا دیا گیا sir rb od rb od ride bank out full train was constructed in three faces میر آمیر صاحب is here it is never completed rb od بن چاہیے لیکن جو بنا ہے وہ bridges وہ لیا گل سڑ گیا وہاں پر اگر آج آپ rb od کو 20 25 سال کے بعد پھر اٹھائیں گے تو you have to constructed from phase one to phase two to phase three it's not going to be constructed like this اس کو کہیں چھوڑ دیا گیا راستو میں چھوڑ دیا گیا تو پانی کی دوسر میں بات کر چکا ہوں لوڈ شیڑنگ کی بات کر چکا ہوں بجٹ میں کچھ دیکھا سر ہم ٹیکس تو اتنا لیتے ہیں کہ ہم تو ماؤنٹین کلائمبر کے اوپر بھی ٹیکس لیتے بیچارے جو آتے سات ہزار فٹ اوپر چڑھتے میں ایک بجٹ بک میں پڑھا کہ ہم ٹیکس جو کلائم کرتے ہیں ماؤنٹین جو ہاتے ہیں ہوتلوں کا بھی ٹیکس لیتے ہیں ایف بی آر کون سا ڈپارٹمنٹ ہے جس ٹیکس لیتا روڈوں بھی آپ دیکھیں کل ایک دوست کر رہا تھا مکیو مالا کے تین سور پر ٹیکس ہے صرف کہا تین سور پر ٹیکس ہے کراچی سے آپ نکلیں کار کا ٹیکس رکشے کا ٹیکس بس کا ٹیکس دو دو ہزار پر ٹیکس اور ہزاروں کی تعداد میں گھریاں چلتی رہتی ہیں ان کا کوئی حساب کتاب ہے کہاں جا رہے ہیں پیسے پیسے ہمارے بجلی پیدا ہو رہی ہے سلام کورٹ سے ساڑھے چھے سو میگا وارڈ بجلی پیدا ہوئی ہے کھمبے لگ گئے بڑے بڑے پول لگے ہیں فروم سلام کورٹ ٹل پنجاب کونسا پتہ نہیں شہر ہے ملتان فیصل آباد وہاں سے وہاں سے نکلی ہے پہلے آپ اس کو تو دیں ہمارے ایک پورے ڈیویجن کو دے دیں میں سمجھتا تھا کہ ساڑھے چھے سو میگا وارڈ was enough فوروبر ڈسٹرک ڈسٹرک نہیں ڈیویجن کہیں بھی لوڈ شیڈنگ نہیں ہوتی بی ایس پی کے اوپر یہاں تنقید کی کہ سر یہ ہمارے دوست نے پرسوں کا سلاہ الدین صاحب نے کہ جاگردار اور یہ کھا گیا انکم ٹیکس نہیں دیتے سر آئے پہ انکم ٹیکس زمیداری کے پر مجھے یاد ہے دوہزار آٹھ میں ہمارے پر ایک بل آگے پڑا میں اور میری بی بی دونوں پریشان ہوئے کتنا سارا بل آبے انکم ٹیکس اگر آپ نہیں دیں گے تو آپ لوگ کھڑے نہیں ہو سکتے وہ کم رہ کم نہیں تھی تو we paid سکسٹی لیکھ روپیز at that time تین چار سالوں کو انکم ٹیکس اور دوسرے دوسرے تو آپ داری دھل اشر سب زمیدار دیتے ہیں there is no جاگی داری جاگی دار تھے جو انگریز نے جو ہم لڑے جنگ ہمیں کچھ نہیں دیا انگریز نے سب کچھ نہیں لیا ہمارے بڑوں سے لیکن جو نہیں لڑے تھے ان کو جاگی داری ملی وہ جاگی داری is no more میر اولاملی سٹنگ جاگی دار here بڑے بڑے جاگی دار تھے لیکن وہ جاگی داری ختم ہو گئی ان کے والد کے بعد سوا دولاک ایک زمین جاگی داری تھی آج ان کے بعد تینہ دارے گڑ ہو گئی تو but on that three thousand also he is paying income tax he is paying every tax تو we are paying tax tax بھی income tax وہ پہ کرتا ہے جو ایم ایم پی ہے بچارہ کیونکہ وہ نہیں پہ کرے گا تو وہ کہیں گے جی آپ نے ٹیکس نہیں پہ گیا آپ لیکنش نہیں رکھڑے ہو سکتے ہیں ارے بھائی پنجاب کے دوسرے زمیندار سندھ کے دوسرے زمیندار بلوستان کے بڑے بڑے زمیندار ان سے بھی دلو income tax why if we are سٹنگ خاموش سوائے میر منور کے اوپر ایک پرچہ ملتا ہے کہ یہ آپ کو تو پی کرنا پڑے گا نہیں تو نیب تیار ہے آپ کے لئے تو سر what is this قانون ملک میں ہونا چاہیے صحیح قانون ہو جس کے اوپر چلیں ہمارے people should see and read this kind of books ہمارے پنجاب کے بھائیوں کو میں کہا ہوں گا جو صرف ڈیم بنانے کی بات کرتے ہیں کہ یہ بھی ڈیم بنے وہ بھی بنے ڈیم آر بھی بنے پھلانا بھی بنے سندھ بھلے بوخہ مرے بی آئیس پی پروگرام کے پر عدی نے کرٹیسائز کیا میں نے ان کو اس دن کہا آپ نے کیوں کرٹیسائز کیا بی آئیس پی پروگرام اس دن وہ غریب لوگ ہیں جو فورٹی پرسن بلو دی پاورٹی لائن رہتے ہیں ان کے لئے بی آئیس پی پروگرام ہے اور اس کا سروے صحیح ہونا چاہیے ان لوگوں کو ملنا چاہیے جو مستحق ہیں جو مستحق ہیں ان لوگوں کو ملنا چاہیے سر آپ بڑے تھنڈے مزاج سے تقریب سن رہے ہیں عدی شکفتہ نے بڑی اچھی اچھی باتیں کی موسٹلی فلم لائن کے پر کہ سچل سرمست اور شابلتی بھٹائی اور دوسرے جو ہمارے بڑے بڑے پوئٹس ہیں ان کو ان کو پر فلمیں بنائی جائیں اور ان کا کلچر دکھائے جائے لوگوں کو جیسے وہاں پر مختار نام آئے سعودی ایرابیہ بقیرہ میں جو فلم انڈسٹریز ہیں وہ بھی سر اغرانیت کی فلمیں بناتے ہیں we have seen that even مسلم کنٹری اور یہاں بھی بنتی ہے ہمارے علماء کو جو اتراز ہے ہم ان کے ساتھ ہیں we are also with them تو ہمارے کلچر جو ہے اس کے مطابق ہونی چاہیے تو سر ہمارے اس ملک میں سب رہتے ہیں ہم لوگ we are all living انشاءاللہ we will look forward because یہ جو پہلی نائل حکومتیں اتنے یوٹن لینے کے بعد ابھی بھی وہ they are trying to establishment کا سارہ لیں they are trying to take the course of the courts کہ وہ long march کریں یہ کریں وہ کریں لیکن ابھی ان میں لگ رہا ہے یہ کہ ان کا دم نکلتا جا رہا ہے سانسیں جو ان کی پھولتی جا رہی ہیں کیونکہ ان لوگ نے کام ایسا کیا تھا تو سر اجازت سے تھوڑا سا تو سر دیر پانی کے بر میں بات کر چکا ہوں جو کافی ڈیٹیل سے میں نے کیا کمیشن کی میں نے بات بٹھانے کی کیا کہ پرائم نیسٹر شاہ should look forward to have this kind of committee جو کہ اس کو seriously لے سندھ کا پانی کا مسئلہ انسر ربیو ڈی کا میں نے کر دیا بہن ذرات ریڑ کی اٹھی ہے اس پہ بات ہو گئی میں سر آپ کا بہت شکریہ آدھا کرتا ہوں کہ آپ نے مجھے time دیا and I'm really appreciate آپ نے بڑے غور سے سنا اور آپ سندھ سے تعلق رکھتے ہیں آپ سانگڑ سے ہیں اور سندھی ماشاءاللہ آپ اچھی بلتا ہے محترمہ شاہناز سلیم صاحبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم جناب سپیکر میں آپ کی مشکور ہوں کہ آپ نے مجھے موجودہ بجٹ پر اظہار خیال کا موقع فرام کیا جناب حق بات کا اظہار سردار کریں گے حق بات کا اظہار سردار کریں گے ہے جرم تو یہ جرم ہم سو بار کریں گے جناب سپیکر یہ اس حکومت کا پہلا بجٹ ہے جو انتہائی نام مسائد حالات میں بنائے گئے ہے لیکن اس کے باوجود یہ متوازن اور عوام دوست بجٹ ہے جو کہ سابقہ حکومت کی انتہائی غلط پالیسیوں اور ناکام ٹیم کی بجٹ ان حالات میں انتہائی مناسب قرار دیا گیا ہے جو میں نہیں کہہ رہی کہ سب لوگ ہی کہہ رہے ہیں عوام بھی کہہ رہی ہے اور یہ واضح بات ہے اور انشاءاللہ ہمیں توقع ہے کہ ہم اس پر اللہ تعالی ہماری مدد کرے گا اور ہماری قائدین کامیاب ہوں گے جناب ناکام ٹیم اور غلط پالیسیوں اور آئی ایم ایف کے محیدات سے منعرف ہونے کی وجہ سے مہنگئی اور بیرزگاری میں اضافہ ہوا جو عروج تک پہنچ گئی اور غریب کے لیے زندگی غریب اپنی زندگی سے بیزار ہونے لگے جناب صاحب کا حکومت میں معاشی ترقی روک گئی تھی ان کے پاس کوئی معاشی منصوبہ ہی نہیں تھا جس پر عمل درامت کرتے ہوئے یہ آگے چلتے عام آدمی کی زندگی خراب ہو گئی تھی ناتجربہ کاری کا یہ عالم تھا کہ چار سالوں میں چار وزیراعظم آئے اور چار دفعہ معاشی پالیسی تبدیل کی گئی جناب سپیکر ملک تباہی کے دھانے پر پہنچ گیا کوئی ایک ایسا قدم نہیں اٹھایا گیا جو ملکی استقام کی طرف جاتا جناب انہوں نے مہنگائی کا یہ عالم کر دیا تھا کہ پینتیس روپے کلو والا آٹھا اسی روپے کلو اور پچپن روپے چینی نوی روپے میں بکنے لگی قانونی طور پر حکومت تبدیل ہوئی ہمارے قائدین نے تمام مشکل حالات کا چیلنج قبول کرتے ہوئے قومی مفاد کو مد نظر رکھتے ہوئے تباہ شدہ معیشت کو استقام دینے کے لیے مشکل فیصلے کرنے شروع کیے جس سے ملک اور معیشت کو فیضہ ہوا ہمیں کامل جقین ہے اللہ تعالی پر کہ وہ ضرور اس میں ہمارے قائدین کی مدد فرمائے گا اور ہم کامیابی حاصل کریں گے معیشت مضبوط ہو جائے گی لیکن سابقہ حکومت کی اخلاقات کی طبعی جو ہے وہ کئی نسلوں تک چلتی رہے گی دو ہزار بائیس تیز کے بجٹ میں ریلیف دیا گیا ہے زراعت کو متحدہ حکومت کی طرف سے یہ بہت اچھا کام ہے کینسر کے مروض کی دوائیاں بند کر دی گئی تھی جو میاں محمد شہباز شریف وزیری عظم پاکستان نے دوبارہ شروع کر دی ہیں اور اس کے علاوہ جناب گوادر گوادر کا انفرسٹرکچر انہوں نے تباہ کیا ہے کام روک کر یہ بھی بہت غلط ہو ہے اور انشاءاللہ ہم اس کی ساری گلتیاں دور کریں گے اب عوام کو ڈرائیا جا رہا ہے کہ خدا نہ خاصتہ پاکستان ہم سے چینہ جا رہا ہے یا ہمیں ڈرائیا جا رہا ہے کہ دوب رہا ہے ہم دوب جائیں گے یہ بھی کوئی ان کی پالیسی ہے جس پر ہم بلکل نہیں ڈرائے پروپیکنڈا ہی کہہ سکتے ہماری فوج جو ملکی سرحدیوں کی حفاظت پر معمور ہے انہوں نے اپنا بجٹ کم کیا ہم عوام کو بھی خیشواری کی طرف جانے کی ضرورت ہے بلکہ جانا چاہیے بجٹ میں سرکاری ملہ ملہ ملازمین کی تنقعوں میں اور میں الوکیٹ کیا گیا ہے لیکن انڈس ہائی وی جو پشاور سے کراچی تک چاہتی ہے اور یہ ملک کی سیکنڈ ڈیفینس روڈ کے ہی جا سکتی ہے انتہائی خستہ حالت طبعی کے راستے کا شکار ہے خاص طور پر اسمہیر خان سے راجن پور تک اس سیکشن کی چیز کو جانیں گے کہ یہ روڈ جو نیشنل روڈ ہے جو پھر پورے ملک میں سے گزرتی ہے تین صبحوں کو ملاتی ہے اسی طرح فورڈ مرور رکنی کوئٹا روڈ جو بہن صبحی روڈ ہے یہ پنجاب اور پلوچستان کو ملاتی ہے اور سارے پنجاب کے لیے سبزیاں فروڈ اور کوئلہ وہاں سے آتا ہے اس کی بھی حالت اسی طرح کی ہے جس طرح میں نے پہلے کی کہا ہے یہ میاں محمد نماز شریف صاحب کے دور میں فورٹ مرور کے پہاڑی علاقوں میں ایشیا کا دوسرے نمبر پر بہت بڑا سٹیل کا پل بنایا گیا تھا لیکن اس وقت ان کے چلے جانے سے قومت سے یہ کام کچھ رہ گیا تھا جنگے ان کی جو رابطہ سڑکیں یا جو ان پلوں کو ملاتی ہیں وہ دو روئے نہیں کی گئی تھی کیونکہ بلندی پر پہاڑی علاقہ دو سڑکے ہونا بہت ضروری ہیں اور یہ ٹکڑا ہے کچھ سخی سروہ سے لے کر رکھنی تک اس کو بھی بنانا بہت ضروری ہے دوسرے جناب ایک پروڈیکٹ تھا جو دوہزار سولہ سترہ میں ہماری حکومت میں شروع ہوا تھا اسلام باد میں پی ایچ اے کی طرف سے یہ کوئی ایک ہزار اپارٹمنٹ پہ مشتمل تھا جو دوہزار بیس تک مکمل ہونا لازمی تھا لیکن عمران حکومت نے نواز شریف حکومت کیا پروڈیکٹ نظر انداز کر دیا تھا حالانکہ یہ جو پروڈیکٹ ہے نیا پاکستان کے کئی بڑے منصوبوں سے بڑا منصوبہ ہے میں ریکیسٹ کرتی ہوں کہ اس کے لیے پی ایچ اے سے کو ہدایت کیجائے کہ جلدہ سے کیونکہ تمام علاقیوں نے ادائیگیاں پوری کر دی ہوئی ہیں اس کا باقی یہی کام رہ گیا ہے یہ ایک بہت بڑا پروڈیکٹ ہے جناب اس کے علاوہ میں ریکویسٹ کروں گی کہ سولر سسٹم پر جو سیلز ٹیکس ہے اس کو ختم کیا جائے تاکہ عوام اپنی بجلی پیدا کرنے کی طرف راغب ہو صحت کے جو خیراتی ہسپتال ہیں جو عام آدمی کے لیے انتہائی فیدہ من ثابت ہو رہے ہیں ان کے لیے جو سمان خرید جاتا ہے ان پر بھی سیلز ٹیکس ختم کرنے کی اپیل کرتی ہوں تعلیمی اداروں کو ادا کی جانے والی فیس کا پانچ فیس عدیگی جو ہوتی ہے وہ ایڈوانس کی جاتی ہے یہ شرط ختم کر دی جائے کیونکہ یہ مسائل پیدا ہوتے ہیں عدیگی ٹیکس کی پہلے کی جائے اور فیس یں بعد میں لی جائیں اس پہ بھی آپ پلیز غور کریں اس کے علاوہ جنب میں فلم انڈسٹری کے بارے میں تھوڑا سا کہوں گی یہ اگر ہمارے کلچر کے مطابق چلتی چلا ہیں اس کو تو یہ قسم کی کمپنی ہے ادارہ ہے یہ روزگار مہیا کرتا ہے کرے گا بہت سارا یہ ایک ٹی وائس لے کر اوپر تک جتنے ملازم ہزاروں میں اس میں ایڈجسٹ ہو جائیں گے اور اس کے علاوہ معاشرت اور ثقافت جو ہماری ختم ہوتی جا رہی ہے اس کو بھی تقویت ملے گی اور فلم انڈرسٹری کے کمپنی ہے جو ایک کاروبار کے طور پر اس کو لیا جائے تو بہت ہی فیدہ مہد ہوگی اور اس سے روزگار کے ذرائع پیدا ہوں گے کنکلوڈ کر لیں جی ہم نے ہر دور کے ہاتھوں کو ہی نہ بخشی ہے ہم نے ہر دور میں میند کے ستم جی لے ہیں شکریہ شکریہ سپیکر ساہب سپیکر ساہب ویسے تو میں تقریر کمنگ ویک میں کروں گی اور بجٹ پہ لیکن میں کیونکہ یہ جس طرح پیٹرول کی قیمتیں بڑھ رہی ہیں جو یہ دعوے تھے کہ ایک روپیہ بھی نہیں ہم آپ کو بڑھانے دیں گے اور آج ایٹی فائف پرسنٹ انکریز ان پیٹرول اور ڈیزل کی جو ہوا ہے کہ اس نے جس طرح غریب آدمی اور جو کل نواب شاہ میں دو رکشہ ڈرائیور جس سے روزگار وہ کماتا تھا اس نے اسی کو جلا ڈالا ہے تو جو خودکشیاں ہو رہی ہیں اور جو حالات خراب ہیں کہ وہ تو ہم سب جانتے ہیں اور ہم سے زیادہ وہ عوام جانتی ہیں ہم تو یہاں ایک ڈیبیٹنگ کلپ کی طرح باتیں کر رہے ہوتے ہیں اور کوئی بھی غربت اس چیز سے کوئی یہ فیل بھی نہیں کر سکتا جس تکلیف میں عوام جا رہی ہے میں صرف کیونکہ آج ہماری ایک میمبر نے جو چیئرمن ہے ایک سٹیننگ کمیٹی کی انہوں نے پیٹرول کا کارڈ جو ہوتا ہے وہ ریٹرن کیا ہے میں اسے اپریشیٹ کرنا چاہتی ہوں اور یہی بتانا چاہتی ہوں کہ یہی اپوزیشن نے یہ قدم اٹھایا ہے جو جی ڈی اے ہے اور میں توقع کرتی ہوں کہ آپ کا ہر منسٹر کیونکہ وہ افورڈ کر سکتے ہیں